موسیقی کیا ریائیتی در پر زمین لینے والی سنستائیں اپنے وعدہ پورا نہیں کرتی ہیں یہ سوال آج رہا جواب کے مطابق 66% دیر لوگوں نے مانا کہ یہ سنستائیں اپنے وعدے پورے نہیں کرتی ہیں ایسے حالات کے بیچ راجن راڈھوڑ سے جب ہم نے سوال کیا گیا کیا آروپ ہے اور آپ کا کیا کچھ کہنا سننی جی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جس پرکار کے آروپ پر داروپ چل رہے ہیں اگر ان سکت سالوں میں کوئی بھی سکایت سرکار کو پرابت ہوگی تو ہم کاروائی بھی کریں گے جانس بھی کریں گے اور سمجھت کاروائی بھی کریں گے مانتری ویبھاگ کا اتنی بڑی جھونڈ بول رہا ہے اور پوری راجستان کی ساتھ کروڑ جنتہ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے جب مہاویر کینسر ہسپٹل کے خلاف ایف آئی آرداز ہے اسی سرکار کے ٹائم انہی مانتری مہدے کے کاریکال میں کمیٹی بن چکی ہے کمیٹی نے جانس ریپورٹ سمجھت کر دیئے جس میں جے ڈی کے ادھیکاری بھی تھے میڈیکل کے ادھیکاری بھی تھے اور اس کے باوجود منتری جی یہ کہہ رہے ہیں کہ شکایت آئے گی تو جانچ بھی کریں گے کاروائی بھی کریں گے اور نا نا دیکھیں گے اس سے بڑا میں کہتا ہوں کہ اسطحے بات ہو نہیں سکتی کہ کامینا منتری اتنے بڑی جھونٹے اسٹیٹمنٹ دے کے جنتہ کو گمراہ کر رہا ہے مانچند کنڈیلا صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ تو مجھے طرح سارا ہے ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے مجھے شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے اس طرح کا چھت میں طریقہ اس طرح کا کھولیاں جس کو سپے جھوٹ کہتے ہیں یہ بہر اب میں دیکھیں بات یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں اس میں آپ نے بات روک دیتی کیوں ایسا ہو رہا ہے اب میں سنیے میں نے جو تین جو ایف آر کی بات کی تھی آجائی جی میں نے اس کے بات میں لکھا برس آچار نیرودک گریوں کا برس آدار اور وہ میں اکھوار دیکھ رہا ہے وہاں پر اور انہوں نے میرا گیل پہ کوئی کاروائی نہیں کری کیوں نہیں کری یعنی وہ برس ہیں یعنی ان کو برس بنایا جاتا ہے وہ کٹ پوٹلی ہیں اوپر باروں کی بات مانتے ہیں وہ کسی بات کی چھبی کی پروانی کرتے ہیں اور وہ کیور بساچار کرنے کے لیے انٹیکرمشن بیورو ہے میں کھولیاں کہہ رہا ہوں آپ سے ایک بات جتنی سرکار ہیں وہ کیور کھانے کے لیے ہیں لاؤنا لینے کے لیے ہیں بیچ میں کچھ اٹھانے کے لیے ہیں اور جو نہیں دے پاتا ہے اس کا کچھ نہیں کرتے ہیں اور جو دیتا ہے اس کا کچھ بھی کر لے وہ اب دو ادھان آپ کے سامنے ہیں cancer hospital ساری جاتے ہیں ان کے ویروض میں ہیں صبح سکھا سمیتی پھر آپ کہیں گے کہ صاحب ایک کیا نام آپ دے رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں کچھ بھی نہیں لیکن ان کا کچھ نہیں بھی کر رہا ہے آپ نے کہا کہا کہ illegal construction ہے پورا جیڈیا نے کہا اپنی کاموائی میں پرمیشن نہیں ہے زمین کی ایک نکر کنسکشن ہے زمین ان کی نہیں ہے اور جو اوٹر سکھا ملتری ہے وہ سمیل سین مہترہ جو ماند منتری ہیں ان کی بغل میں بیڑھتے ہیں اور جو سیوت منتری ہیں وہ ادھر بیڑھتے ہیں اور وہ غوربانی بھی ہوتے ہیں جب غوربانی بھی ہوں گے ساہ اگر سرکار ساہ ایتہ کرے تو ایسے حالات مجھے سمیت کیجئے کہ جان آ کر کاروائی کرے گا پنکا جوشی جی کیا بھروسہ دلا سکتے ہیں کہ جن چار پانچ زمینوں کا جن سنساؤں کا ذکر آپ نے کیا وہ سلسلہ اس سے آگے بڑھ پائے گا منتری جی کی بات پہ میں بیچ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں منتری جی دسمبر دوہزار تیرہ میں راجستان کے سواست منتری بن گئے تھے بیس چار دوہزار چودہ کو انہی منتری جی کے آدیس سے میں نام بتا رہا ہوں ڈاکٹرز کے ڈاکٹر کے کے گوہل ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر وی کے کین گپتہ ڈین شیروگ ادیکاری ڈاکٹر چیپی ڈاکٹر آرین مینا اور ڈاکٹر روی پرکاس سکسینا پانچ آدمیوں اور ان کے ایکاؤنٹ آفیسر چھ آدمیوں کی کمیٹی نے مہاویر کینسر آسپیٹیل کی جانچ کر کر لمبی ریپورٹ دیئے جس میں اس کی ساری انیمیت تائی بتائی گئی ہے یہ ریپورٹ راجستان سرکار اور اس کے بعد آج اگر منتری یہ کہتے ہیں کوئی شکایت آئے گی تو ہم جانچ کرائیں گے پوچھو گی بیس چار چودہ کی جانچ روپورٹ پر منتری جی نے کیا کیا یا اس کے بعد منتری جی اور پاویر کینسر اسپطال کے بیج کوئی سانٹھ گانٹ ہو گئی اس لیے اتنے جوکار بیٹھاتے ہیں جان پیروز میں کر رہے ہیں پانکا جوشی صاحب سارا مسئلہ کھل کر آپ کے سامنے آگیا ہے جواب جاننا چاہوں گا میں کر رہا ہوں ہمارے ساتھی کر رہے تھے دربھاگ یہ ہے دربھاگ یہ تو اس دیش کا ہے جس جمینوں کو دیکھیں ان کی جانچ ہے مجھے اسپیسیفک جانچ ہے اس کے بعد میں پتا نہیں ہے لیکن نشتر روپ سے ہم منتری جی کو یاد دلائیں گے کہ اس جانچ کی کوئی ریپورٹ ہوگی تو نشتر روپ سے بتائیں گے کیونکہ آپ نے خود نے کہا کہ میڈیا میں بھی روپورٹ کی تھی جانچ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو بتاؤں گا لیکن میں آپ کو اس چیز کا بتانا چاہتا ہوں کہ اس سرکار نے نیکیول دو سچالیس بیگا بلکہ جتنی بھی سوسائٹیز کو جمینیں جو جیپور کے آسپاس اور پورے راستان کے اندر دی ہوئی تھی جن پہ کھیتیاں نہیں ہو رہی تھی لگ بھگ جو ہے قریباً ساڑھے تین ہزار بیگا جمین جو ہیں ہٹا کر کے ان سوسائٹیز کے جو ہے سرکار کے کھاتے کے اندر سیوائشک درج کر کے جو ہے بچائی ہیں تو اتنا بڑا کام جو ہے سرکار نے کیا اس کے بعد ڈیٹسو بیگا جمین کی بات تھی آپ چاہے ایک فرنکنگ والے بات کریں تو اس جمین کو بھی جو ہے سرکار نے لیا جتنی بھی چیزیں چاہے وہ کوٹ میں چل رہے ہو لیکن کسی کے اوپر بھی کبھی بھی یہ نیکی میں کہنا ہوں جتنی جمین ہے اس سرکار نے کی اس میں اور نیکیول میں کہنا ہوں راستان سرکار نے بلکہ سینٹرل گورنمنٹ کے جانتہ پاری سرکار ہیں وہاں وہاں یہ بات بلکل کی گئی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو جو چیز بھی ہیں ان چیزوں کو جو ہے سرکاری چیزیں ہونی چیزیں سرکار میں آنی چاہیے اور اس کے پرتی ہم کٹی بد ہیں چل 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 میں میں ایک میں جوٹ رہا ہوں گا لی یعنی کل کے اکپار میں آیا تھا عجی جی کہ نگر ڈگم اب نوٹیس نی دے گا دوست کرے گا اور دوست کرے گا میں سیل نہیں کرے گا سیل کرنے کی سیل نہیں کرے گا وہ دوست کرے گا ارے ایک کو دوست کیا گیا چلی میں آتا ہوں ایک زندسہ میں عام آدمی کی جاگروت آپ کے جلیے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ آخری ایک منٹ ہے کہ اگر اس طرح کی انیمتہ کا ماملہ آئے تو عام آدمی کے ادھکار شیطر میں کیا ہے اور وہ کہاں گوہار کر سکتا ہے دیکھیں عام آدمی کے ادھکار شیطر میں یعنی ایسی انیمتہ کا ماملہ آتا ہے تو فورم تو کئی سارے اوپن ہیں پرسن سوسنا ریپورٹ درج کرانے کا بھی فورم ہے لوکایوک کے پاس جانے کا بھی فورم ہے اور سمبندی دیباگ کو بھی کہنے کا فورم ہے اور اب تو پرسن نے اس بات کیے کہ عام آدمی کی سنوائی کہاں پر ہوگی ان سب کچھ ہونے کے بات بھی کیا سنوائی ہو جائے گی یہ بات پنکر جی نے بلکل صحیح کی کہ دو تین کام کیے ہیں دو سو چالیس بھیگا لینڈ کملا بینیوال کی واپس لی گئی ہے ساڑھے تین ازار جو کرشک سہسکاری سمیتیاں تھی ان کی بھومی کو اپنے رد کیا ڈیڑھ سو بھیگا بھومی بلڈاز کی واپس لی گئی ہے اور فن کنڈم میں بھی نیرس کرنے کی کاروائی کی گئی مکہ منتری نے کاروائی کے لکھا اور اس کے بعد عدی کاریوں نے کاروائی نہیں کی اور کوٹ میں ہاں دے کر اسٹے کروا دیا وہ ایک الگ ایشو ہے پر کاروائی انہوں نے کم سے کم کچھ کاروائی کی ہے پر یہ کاروائی آگے ان لوگوں پہ بھی ہونے چاہیے جو واسطوں میں جو جنتہ سے سیدھے جو اسکول سے آج تک کسی اسکول کے خلاف کاروائی نہیں آج تک کسی اسپتال کے ورود کاروائی نہیں یا جنتہ کو سیدھا پھلتا ہوں آپ کو آواز اٹھانے کا حق ہے لیکن آواز اٹھائی ہے کیونکہ آواز اٹھا کر ہی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے کوئی شکشن سنستان ہو یا پھر کوئی اسپتال ریائیتی در پر زمین لے کر ٹریسٹ کے نام پر اگر آپ سے روٹ خسوٹ کرتا ہے تو یہ ادھکار آپ کا بھی ہے فیلال کے لیے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سبی سے امید کے ساتھ آج ویدا لیتے ہیں کہ آنے والا کل سب کے لیے آج سے بہتر ثابت ہوگا